بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے فیصلے میں عمل درامت کرتے ہوئے باقی میڈیا کے ارکان کو بھی جیل کے اندر جانے کی اجازت دیں گے جنہیں سنیچر کے روز ہونے والی سماعت کے دوران جیل کے حکام نے عدالتی کاروائی عدالتی حکم کی خلاورتی کرتے ہوئے کمرہ عدالت میں جانے سے روک دیا تھا آج اور سنیچر کے روز ہونے والی کاروائی میں فرق یہ تھا کہ پہلی سماعت کی کوریج کے لیے تین صحابیوں کو لے جایا گیا لیکن اس مرتبہ مقامی میڈیا سے تلق رکھنے والے چھے افراد کو جیل کے اندر قائم عدالت کی کاروائی دیکھنے کی اجازت دی گئے دلچسپ امر یہ ہے کہ آج کی عدالتی کاروائی کی کوریج کرنے والے صحابیوں کی آدھی تداد ایسی تھی جنہیں عدالتی کاروائی کوریج کرتے ہوئے پہلے نہیں دیکھا گیا جیل سوپیڈنٹ کی طرف سے آج کی عدالتی کاروائی کے لیے فوکل پرسن کو تبدیل کر دیا اور امران نامی ڈیپٹی سوپیڈنٹ کو فوکل پرسن مقرر کر دیا لیکن نتیجہ دونوں سماتوں میں ایک ہی جیسا تھا یعنی جن صحابیوں کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی ان کی فسٹریشن میں اضافہ اس مقدمے کی سمات کرنے والے جاج ابو الحسنات دلکرنین آج بھی اپنی گاڑی خود چلا کر ایڈیالاجیل پہنچے اور انہوں نے گیٹ کے باہر موجود صحابیوں کو دیکھا لیکن آج ان کے چہرے پر مسکراہت نہیں تھی جس طرح گزشتہ سمات پر تھی بلکہ آج ان کے چہرے پر سنجید کی تھی جس کا صحابیوں نے یہ نتیجہ خذ کیا کہ شاید مطلقہ جاج سنیچر کو ہونے والی دالتی کاروائی میں صحابیوں کو اندر جانے کی جازت نہ دینے کی وجہ سے سنجیدہ ہیں لیکن صحابیوں کا یہ نتیجہ بھی خام خیالی سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا ملک اور بینرکوائی میڈیا سے تعلق رکھنے والے جنہیں کمرہ دالت میں جانے کی جازت نہیں دی گئی وہ اس امید کے ساتھ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے کہ شاید ان کا بھی اندر جانے کا بلابہ آ جائے لیکن دو گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو صحابی بظاہر جیل کے امولے کو برا بلا کہتے ہوئے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے جن چھے صحابیوں کو اندر لے جایا گیا ان میں مقامی صحابی ساکب بشیر بھی شامل تھے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ جب ان کی تلاشی لینے اور احاد پر کلیرنس کی مہر لگانے کے بعد کمرہ دالت میں لے جایا گیا تو انہوں نے اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی بیس سے پچی صحابی جیل کے باہر موجود ہیں جن میں مقامی اور انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے بھی موجود ہیں وہ سارے اس انتظار میں ہیں کہ انہیں بھی اندر بلایا جائے انہوں نے کہا کہ ڈیالا جیل کے سپیڈنٹ اصر جمید بڑھائے جج کی کرسی کے ساتھ کھڑے تھے تو جج ابو الحسنات ذلکر نئے نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو دیکھیں لیکن ساکب بشیر کے بقول جیل سپیڈنٹ تس سے ماس نہیں ہوئے انہوں نے بتایا کہ پانچ منٹ کے وقفے کے بعد جب جج کی توجہ اس جانب دوبارہ مبذول کروائی گئی انہوں نے دوبارہ اسی طرح کا جیسچر دیا لیکن اس برتبہ بھی ان کے حکم کا نتیجہ پہلے سے مختلف نہیں تھا یعنی کال کے منصر صحافیوں کو اندر نہیں بلایا گیا اور پھر اس طرح ملزمان امران خان اور شاہ محمد گریشی کو سائفرم قدمے میں اب تک ہونے والی تفتیش کی نکول فراہم کر دی گئی اڈیالا جیل کی انتظامیوں سے رابطہ کر کے جب پوچھا گیا کہ وہ عدالتی حکم پر عمل درامت کیوں نہیں کرتے یعنی وہ صحافیوں کو اندر آنے کی جازت کیوں نہیں دیتے تو حکام کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو اندر بلانے کا فیصلہ ان کا نہیں بلکہ کہیں اور سے ہوتا ہے اور جب کہیں اور کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سب کو معلوم ہے آج کی عدالتی کاروائی میں پی ٹی آئی کے رہنما بابروان سب سے پہلے وکلا ٹیم کی جانب سے ڈیالا جیل پہنچے بابروان کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ مہم چلائی گئی کہ سابق وزریعظم امران خان نے جن وکلا سے ملنے سے انکار کیا ان میں بابروان بھی شامل تھے ساکہ بشیر کے مطابق سماعت کے دوران امران خان نے نیلے رنگ کی جرسی اور گری رنگ کا ٹریک سوٹ کا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور وہ اسی طرح متحرک تھے جس طرح اس سال اگس میں متحرک دکھائی دیتے تھے انہوں نے کہا کہ امران خان سماعت کے دوران وکلا کو مختلف معاملات میں ہدایات دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ صافیوں کے ساتھ گفتگو میں جس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سابق لیڈرشپ یعنی جنرل کمر جویت باجوا اور سابق اوک بران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو تنگیر کا نشانہ بنا رہے تھے اس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانچ اگست اور چار دسمبر کے امران خان میں کوئی فرق نہیں صافی صاقب شیر کے بقول امران خان بین القوم میڈیا کے نمائندوں کو بھی کمرہ عدالت میں دیکھنا چاہتے ہیں اور جس کے بارے میں ان کے وکلا کی جانب سے بھی عدالت کو بارہا کہا گیا کہ ان صافیوں کو کمرہ عدالت میں لائے جائے لیکن اس پر بھی عدالت نے کوئی حکم جاری نہیں کیا انہوں نے کہا کہ امران خان کو شاید اس بات کا اندازہ ہے جس طرح انٹرنیشنل میڈیا ان کے موقع کی کوریج کرتا ہے اس طرح مقامی میڈیا بعض مسلطوں کی وجہ سے ایسا کرنے سے کاثر ہے سنیچر کے روز ہونے والی سماعت میں جس مقامی صافی نے دالت میں جاج کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ بڑی تعداد میں صافی جیل کے گیٹ پر موجود ہیں انہیں آج کمرہ عدالت میں جانے کی جاست ہی نہیں دی گئی اور وہاں پر تینات عملے نینے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نام لسٹ میں نہیں ہے حالانکہ اس وقت تک ان افراد اور صاحبیوں کی لسٹ منظوری کے لیے اندر گئی ہی نہیں تھی امران خان اور شاہ محمد کریشی پر فردی جنب بارہ دسمبر کو عائد کی جائے گی اور وہ صاحبی جنہیں ابھی تک جیل کے اندر نہیں بلایا گیا وہ اس امیر کے ساتھ بارہ دسمبر کی صبح جیل کے باہر پہنچ جائیں گے کہ شاید اب کی بار جج اپنے فیصلے پر عمل کرواتے ہوئے انہیں اندر بلا لے لیکن گزشتہ سماتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ سمات پر بھی حالات اس سے مختلف نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ